تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی حمد و ستائش کا حقدار اور سزاوار ہے آتاؤ بخشش کے دریاں بہانے والا عیبوں پر پردے ڈالنے والا ایسی طریف جو تیز پانی کے بہاؤ کی ماند ہو جس کے سمرات میٹھے ہوں اور اس کی روشنی نمائع اور ظاہر ہو اور درود و سلام نازل ہوں مخلوق کے صدار خاتم النبیین ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے برگزیدہ و بہترین اصحاب پر حمد و سلات کے بعد مومن بھائیو ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت والے قصے اور اپنی قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی موسیٰ علیہ وسلم کے حالات و واقعات فیرون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ان کے درمیان کتنی مناسبت اور موافقت ہے ان کی بہت ساری فروعات اور واقعات میں باہم مناسبت اور تشبیح ہے ارشادِ والی تعالیٰ ہے چنانچہ موسیٰ علیہ وسلم اس شہر سے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھامتے ہوئے نکلے اور یہ دعا کی پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین و رسالت اور شریعت کو بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ کے جہنے میں نکلے اور ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات اور حالات پیش آتے رہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل نے غارہ ہی را کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ بولا جی ہاں یہ سب سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح کا عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن بن گئے اور جس طرح مصر کے فیرون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برطاؤ کیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے فیرون ابو جہل اور اس کی قوم کی طرف سے ترہ ترہ کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ یہودی لوگ یوم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی یاد کی جگہوں اور اپنی قوم کی ذراعت و کاشتکاری اور پیشے والے مقامات کو خیرہ بات کہہ کر حجرت مدینہ کی تو شاید اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیار رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے دل کو ثابت رکھنے اور پختہ رکھنے کے لیے یوم آشورہ کے روزے والے قصے کے ساتھ اس عجیب و غریب اتفاق اور موافقت و مناسبت و مطابقت کو قیم کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارشادِ باری تعالی ہے اور قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ نراز ہوا آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے بھی یقیناً بہتر ہے اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ ادا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکا نہ فرہم کیا اور اس نے تجھے راستے سے نواقف پایا تو راستہ دکھا دیا اور اس نے تجھے تنگدست پایا تو غنی کر دیا پھر یہ وعدہ سچ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کا وارث بنا دیا جس سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سمیت نکال دیا گیا تھا ان کی حالت کچھ اس طرح تھی جس طرح کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تم تھوڑے سے تھے زمین میں کمزور سمجھ جاتے تھے اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شگر گزار بن جاؤ اور جس طرح اللہ تعالی نے موسیٰ اور ان کی قوم کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھ جاتے تھے اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی دیا ہے اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے سبر کیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم جو کچھ مارتے بناتے اور انگوروں کی باگ بیلوں پر چڑھاتے سب کو ہم نے تباہ کر دیا اسی طرح زندگی کا پیہ چلتا ہے اور زمانہ گردش کرتے ہوئے الڈ پلڈ ہوتا ہے تاکہ مومنوں اور متقی لوگوں کا انجام بہترین ہو جائے اور اس میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں ارشاد باری تعالی ہے پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں اے مومن بھائیو بہنو آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین انسان مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا مستحب ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے پس اس دن مجھ پر قصر سے درود پڑا کرو یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لہٰذا اس دن آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بقصر درود و سلام بھیجا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا یہ سبب بن جائے اے اللہ درود و سلام اور برکتے ناظر فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے تیرے کلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسط میں لے رکھا ہے ہمیشہ قیامت تک مسلسل ناظر فرما اے اللہ ہدایت و یافتہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائی راشدین اوکر امر اثمان و علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پہنوں کا رس سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ اپنے افوہ درگزر اور رضا مندی کی بارش کرتے ہوئے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما کفر اور اہلِ کفر کو صلی اللہ صورہ فرما اور اس بابرکت ملک کو مصبوط محفوظ اور امن والا بنا اے جہانوں کے بارنہار اے اللہ ہمارے پیشبا خادم حرمین شریفین ان کے ولی آہد کو خیر و بلائی اور دوست کاموں کی توفیق عطا فرما اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لئے دین اور دنیا کی بلائی ہو اے سب سے زیادہ عطا فرما اے اللہ ہر خیر کے معاملے میں ان کی بدت فرما انہیں توفیق سے نواز اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریف ان کا حسار ہے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہر شر سے ایمان کی بناگا ہے اے اللہ اس کے علماء اور عقیدہ کی حفاظت فرما اس کے مقدسات اور حرمتوں کی حفاظت فرما اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما اسی طرح اس کے رہنے والے بوڑے جوان مرد و خواتین اس کے سکورٹی اہلکار اور پولیس والوں کی حفاظت فرما اے اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو اس کی اطاعت و حرمداری کر کے اس کی نعمتوں کے حفاظت کرو چمٹ کر دعا کرو جم کر اس سے دعا کرو اور اس کا ذکر کرو ہمارے پرددگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پارنہار ہے